ہلو فرینڈز ڈیننگ کلیسیزم آپ کا سواگت ہے دوستو راجستان ہائی کوٹ الڈی سی ہندی انگلیش ڈیلی ڈوڈ کلاس چالیس ہم کور کر کے چلیں گے جو آپ کے راجستان ہائی کوٹ الڈی سی کے لیے رام بان رہنے والی ہے اور دوستو آپ کے لیے سب سے بڑی خوش خبری آپ کے دیوالی اوفر کورڈ چلا دیا گیا ہے اب سبھی پرتیوگی پرکشوں کے کورس پر آپ کو بھاری ڈسکاؤنٹ من لے والا ہے راجستان ہائی کوٹ الڈی سی کمپلیٹ کورس 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 499 روپے میں آپ کو مل جائے گا اوفر کورڈ لگانا ہے دیپ 499 اسے 499 میں مل جائے گا باقی جتنے بھی کورس آپ 50% ڈسکاؤنٹ پر آپ لے سکتے ہیں تو جلد آپ دیوالی اوفر کورڈ میں لے لیں اوفر کا فائدہ اٹھائیں جلد سے جلد آپ کورس پرچیج کر لیں ہنڈی انگلیس ڈیلی ڈوج کلاس چالیس آپ کی ہونے والی ہے اسی طرح آپ کی کلاسیز ریگولر رہیں اس لئے آپ ویڈیو کو شیئر جرور کیا کریں جتنا زیادہ ہوسک آپ شیئر کریں تاکہ میں آپ کی کلاس ریگولر رکھوں ساری کلاسیز آپ کی ریگولر رہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہنڈی میں ہم پریابچی شبدوں کو دیکھ لیتے ہیں دوستو سے زیادہ پریابچی شبد ہم کور کر چکے ہیں کیونکہ ہماری آج کلاس چالیس بھی ہے تو لگ بگ ہم نے دوستو تک پریابچی شبد کور کر لیے ہیں جو آپ کے اگزام کے لیے ایمپورٹینٹ رہیں گے ان کو جب آپ کو ایک ساتھ دیکھنا ہو تو ڈینی کلاسیز کی ایک پر جا کے دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ کو ڈیڑھ سو پریابچی شبد ملیں گے جو شاندار طریقے سے میں نے آپ کو تیس تیس کر کے پانس ویڈیوز میں کروائے ہوئے ہیں مکھن مکھن کو بولتے ہیں دھدی سار مکھن کو کیا بولیں گے دھدی سار دھی کا سار ہے مکھن تو دھدی سار بولتے ہیں مکھن کو نونیت بولا جاتا ہے جیسے آپ کوئی بھی مکھن کی پروڈیکٹ کھڑتے ہیں کسی کا آپ کو نونیت نام ملے گا نونیت پشوہار آپ کو مل سکتا ہے تو نونیت ہم بولتے ہیں دھدی سار ہم بولتے ہیں مکھن بولتے ہیں مکھن کو مکھن بولا جاتا ہے اور لونی ہم مکھن کو بولتے ہیں لونی بھی بولا جاتا ہے تو ددی سار بول سکتے ہیں نونیت بول سکتے ہیں مکھن بول سکتے ہیں اور لونی بولا جا سکتا ہے ددی سار دھیان رکھنا ہے نونیت دھیان رکھنا ہے مکھن دھیان رکھنا ہے اور لونی آپ کو مکھن کے پریابتی شبدوں میں دھیان رکھنے ہیں پھر بات کرتے ہیں منو کے بارے میں منو جسے ہم آدھی پورشی بولتے ہیں آدھی پورشی کہتے ہیں انہیں انہیں ہم جنک کہتے ہیں جنک کہا جاتا ہے پرجانات کہا جاتا ہے آدھی پورش کہتے ہیں جنک کہتے ہیں پرجانات کہا جاتا ہے پرجا پتی کہا جاتا ہے پرجا پتی ہم کہتے ہیں پراجیتس کہا جاتا ہے پراجیتس ہم کہتے ہیں اور ویراج ہم کہتے ہیں پرچیتس کہتے ہیں ویراج کہا جاتا ہے تو جب منو کی بات کریں گے آدھی پورش ہو جائے گا آدھی پورش کہتے ہیں جنک کہتے ہیں پرزانات کہتے ہیں پرزاپتی کہتے ہیں پرچیتس کہتے ہیں اور ویراج ہمیں منو کو کہہ سکتے ہیں ماتا ماتا کے پریاؤچی شبد امبا ہو جائیں گے دیکھو شبدوں کا ہندی میں بڑا کھیل ہوتا ہے بڑا رول ہوتا ہے امبا ماتا کو کہہ سکتے ہیں امبو پانی کو کہتے ہیں شبدوں کا بڑا کھیل ہے تھوڑا سا بھی شبد ادھر ادھر ہوا اس کا ارث ہی چینج ہو جاتا ہے امبا ماتا کو کہتے ہیں امبو امب پانی کو کہتے ہیں تو دھیان رکھیں آپ جن چیزوں کو سیکھیں ان کو اچھے سے سیکھ کر چلے اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اولیٹ فیر کر دیا تو اس کا میننگ ہی اس کا ارث ہی چینج ہو جائے گا تو ماتا امبا ہو جائے گی جننی ہو جائے گی جنمدائینی ہو جائے گی پرسو کہہ سکتے ہیں اور ماں کہہ سکتے ہیں تو امبا جننی جنمدائینی پرسو اور ماں ہم ماتا کو کہتے ہیں مارگ مارگ کو پتھ کہتے ہیں پتھ کہتے ہیں آپ کو پتھ پر نیرنتر چلتے رہنا ہے پتھ کہتے ہیں پنتھ کہتے ہیں پنتھ بھی کہا جاتا ہے باتھ کہتے ہیں باٹ کہا جاتا ہے مگ کہتے ہیں راستہ کہتے ہیں اور راہ کہتے ہیں راہ کہا جاتا ہے تو پندھ پتھ باٹھ مگ راستہ اور راہ ہم کہہ سکتے ہیں وچن کی بات کرتے ہیں وچن وچن اکتی کہلاتا ہے کتھن کہلاتا ہے پرن کہلاتا ہے بات کہلاتا ہے اور وچن وعدہ کہلاتا ہے تو وچن اکتی کتھن پرن واد اور وادہ کلاتا ہے اکتی کہہ سکتے ہیں کتھن کہہ سکتے ہیں پرن کہہ سکتے ہیں بات کہہ سکتے ہیں اور وادہ ہم وچن کو کہہ سکتے ہیں یہ پانچ ہم نے پریعاوچی شبد دیکھے دیکھو جو پریعاوچی شبد میں جب آپ کو کرواتا ہوں تب میں نے آپ کو ڈیڑھ سو پریعاوچی شبد جو ایپ میں کروائے ہیں وہاں میں نے آپ کو بتائے ہویا کہ آپ کے لئے کون کون سے امپوٹینٹ ہے ان پہ میں نے زیادہ گور کیا ہے زیادہ اچھے سے آپ کو بتایا ہے اور وہ ڈیڑھ سو پریاؤچی شبد جو میں نے لیے ہیں وہ وہ پریاؤچی شبد ہیں جو آپ کے بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اگزام میں بار بار پوچھے جاتے ہیں تو ان ڈیڑھ سو پریاؤچی شبدوں کا مطلب ہو گیا آپ چاہے راجستان ہائی کورٹ ایلی سی میں بیٹھیں آپ چاہے سیٹی کی پریقشہ دے رہے ہو آپ کسی بھی پرتیوں کی پریقشہ کی بات کر لو جس میں ہنڈی آتی ہے پریاؤچی شبد آتے ہیں آپ ان ڈیڑھ سو کو کر کے چل سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ان ڈیڑھ سو میں آپ کا کام بن جائے گا اسی طرح ہم سبھی چیزوں میں اسی طرح کر کے چلیں گے کچھ ایک کرائٹیریہ رکھیں گے کہ ہم کو اتنا کرنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا ایک ایک ٹوپک اچھے سے کور ہوتا رہے گا اس ٹوپک کے بارے میں آپ پرفیکٹ ہو جاؤ گے سارا گیان آپ کو ملے گا اور آپ اچھا کاسا اگزام میں سکور کر لوگے اب ہنڈی کے ویلوم شبدوں کی ہم بات کرتے ہیں دس ویلوم شبد ہم دیکھنے والے ہیں جلد ہی آپ کے ویلوم شبدوں کی بھی میراثن کلاس آپ کے ڈینیل کلاسے اس کی ایپ پر آنے والی ہے جہاں ایک ساتھ ہم ویلوم شبد بھی کور کر کے چلیں گے ساری ویلوم شبد جہاں ہم ایک ساتھ کر کے چلیں گے دم بھی کا ویلوم ہوتا ہے ونمر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑے ہی دم بھی ہوتے ہیں گمنڈ ہوتا ہے ان میں ویلوم ہو جائے گا ونمر تو دم بھی کا جیسے دم بھی ہم بولتے ہیں جو زیادہ پراؤڈ ہوتا ہے اور وینمر جو ایک دم ہمبل ہوتا ہے ایک دم ہمبل پرسن ہوتا ہے ایک دم وینمر ہوتا ہے جو پولائٹ ہوتا ہے تو دمبی کا وینمر ہو جائے گا داس سوامی ہو جائے گا داس کہہ سکتے ہیں نوکر کہہ سکتے ہیں تو ویلوم سوامی ہو جائے گا داس کا ویلوم شبد سوامی ہو جائے گا دےہ کا ویدےہ ہو جائے گا دےہ ویدےہ تو دےہ کا ویدےہ نائک کا کھل نائک ہو جائے گا نائک کو ہم کھل نائک ہے دیکھ دیں نیندہ کا ستوتی ہو جائے گا نیندہ کرنا ستوتی کرنا کسی کی نیندہ بھی کی جاتی ہے اور کسی کی ستوتی بھی کی جاتی ہے اس کی پوجہ بھی کی جاتی ہے تو نیندہ ستوتی ہو جائے گا پرتنطر کا سوتنتر ہو جائے گا پرتنطر سوتنتر ہو جائے گا پرتنطر سوتنتر ہو جائے گا پریتوش کا دنڈ ہو جائے گا پریتوش دینا اس کو پروشکار دینا اور ویلوم دنڈ ہو جائے گا تو پریتوش کا ویلوم شبد دنڈ ہو جائے گا بھوشن کا دوشن ہو جائے گا بھوشن کا دوشن ہو جائے گا جیسے کل بھوشن آ جائے تو کل دوشن ہوگا اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ کل بھوشن کا ویلوم شبد کیا ہوگا تو کل دوشن ہوگا تو بھوشن کا دوشن آپ کو دھیان رکھنا ہے بھوٹک کا ادھیاتمک ہو جائے گا بھوٹک ادھیاتمک ہوگا تو بھوٹک کا ویلوم شبد ادھیاتمک ہو جائے گا مند ہے کوئی تو مند کا تیج ہو جائے گا تروا ہو جائے گا امند ہو جائے گا جیسے بولتے ہیں نا مند بدھی ہے تو تیج بدھی والا تروا بدھی والا اگدم امند جسے ہمیں کہہ سکتے ہیں یہ دس ویلوم شبد دیکھیں ہیں میں شبد بول رہا ہوں آپ کو ویلوم اس کا بولنا ہے تاکہ ہاتھوں ہاتھ آپ کے یاد بھی ہو دم بھی کا ونمر ہوگا دم بھی کا ونمر ہوگا داس کا سوامی ہو جائے گا دےہے ودےہے نائک کھل نائک ہو جائے گا نیندہ کا نیندہ کا علوم شبد اسٹوٹی ہو جائے گا نیندہ کا اسٹوٹی ہو جائے گا پرطنطر کا سوطنطر ہو جائے گا پرطنطر کا سوطنطر ہو جائے گا پریتوش کا دنڈ ہو جائے گا بھوشن کا بھوشن دوشن ہو جائے گا بھوشن کا دوشن ہو جائے گا بھوٹی کا ادھیاتمک ہوگا بھوٹی کا ادھیاتمک ہوگا اور مند مند کا علوم شبد تیروے کہہ سکتے ہیں اے مند کہہ سکتے ہیں تیج کہہ سکتے ہیں اب آپ کے ہندی کے واقعانش کے لئے ایک شبد دیکھتے ہیں ہندی کے ون ورڈ دیکھتے ہیں جو ہم ڈیلی ڈیلی پانچ پانچ کور کر رہے ہیں تو لگ بک دو سو کے آس پاس تو ہم ہندی کے واقعانش کے لئے ایک شبد کور کر چکے ہیں دیکھو جو آپ کے ہندی انگلیس ڈیلی ڈوز کی کلاس ہے اس کا نام ہے ہندی انگلیس ڈیلی ڈوز راموبان کلاس سیلیکشن دیلانے والی کلاس یہ سیلیکشن دیدانے والی کلاس کیوں ہے کیونکہ ہنڈی کا سارا سب کچھ ہم یہاں کور کریں گے انگلیش کا سارا سب کچھ ہم یہاں کور کریں گے تو آپ ان کو کور کرتے ہو دینیل کلاسیز کی ایپ پر آپ کورس میں ان کو دیکھتے ہو جیسے ڈیٹھ سو میں نے پریافچی شبد لیے ابھی تین سو چیار سو ویلوم شبد لے لیں گے پھر واقعانس کے لئے ایک شبد لیں گے وہ بھی لگ بگ ڈیٹھ سو سے دو سو کے آس پاس لیں گے ان کو ایک ساتھ ہم دیکھیں گے یہ کلاس لوگے اس کے بعد میں وہ کلاس دیکھو گے ایسے بولیں چار چاند آپ کے لگ جائیں گے سیلیکشن آپ پکا لے لوگے دائی سو پلس اسکور آپ راجستان ہائی کورٹ ایل ڈی سی میں کر لوگے اس لئے یہ کلاس آپ کے لئے زیادہ ضروری ہے اور اس کے بعد میں جو آپ کے نکھار آنے والا ہے تو جو ایپ میں آپ ان کو ایک ساتھ سبی کو دیکھو گے کمپلیٹ کورٹ جیسے ہندی انگلیس سارا ہے سب کچھ ایک ساتھ دیکھو گے آپ کو جو مجا جائے گا ہندی انگلیس میں جو اسکور رہے گا شاندار آپ کا رہنے والا ہے جس کو دیش سے نکال دیا گیا ہو جس کو دیش سے نکال دیا گیا ہو اسے نروہ ست ہم کہتے ہیں جس کو دیش سے نکال دیا گیا ہو نروہ ست کہلاتا ہے جو دکھ سکھ سے پرے ہو اسے پرمہنس کہتے ہیں جو دکھ سکھ سے پرے ہو پرمہنس کہلاتا ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا جو دکھ سکھ سے پرے ہو پرمہنس کہلاتا ہے کسی پریشرم کے بدلے ملنے والی راشی پاری شرمی کے کہلاتی ہے جو آپ کو پریشرم کرتے ہو اس کے بدلے جو آپ کو اماؤنٹ ملے گا جو آپ کو راشی ملے گی اسے پاری شرمی کے ہم کہتے ہیں پرثوی کا وہ ہے بھاگ جس کے تین اور پانی ہو اسے پرائی دیپ کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اسے ہم پرائی دیپ کہتے ہیں پرثوی کا وہ ہے بھاگ جس کے تین اور پانی ہو پرائی دیپ کہلاتا ہے ویبین ونسپتی اور عوشدیوں سے تیار پردارت رسائن کہلاتا ہے یہ تو پانچ واقعانز کے لئے شبد ہم نے دیکھے ہیں آپ کو اب ایک بار واپس ان کو بتا کے چلنا ہے تاکہ ہاتھوں ہاتھ آپ کے اچھے سے یاد ہوں جسے ہم نے پہلا دیکھا تھا نیرواسیت کسے کہیں گے جس کو دیش سے نکال دیا گیا ہو وہ ہے نیرواسیت کہلاتا ہے جس کو دیش سے نکال دیا گیا ہو نیرواسیت کہلاتا ہے پرمہنس کسے کہیں گے جو دکھ سکھ سے پرے ہو وہ ہے پرمہنس کہلاتا ہے پاری شرمک کسی پریشرم کے بدلے جو راشی ہمیں ملے گی اسے پاری شرمک ہم کہیں گے کسی پریشرم کے بدلے ملنے والی راشی پاری شرمک کہلاتی ہے پرائی دیپ پرتھوی کا وہ ہے بھاگ جس کے تینوں طرف پانی ہو وہ پرائی دیپ کہلاتا ہے پرتھوی کا وہ ہے بھاگ جس کے تین اور پانی ہو پرائی دیپ کہلاتا ہے رسائین کسے کہیں گے بی بی ونسپتی اور اوشدیوں سے تیار پردارت رسائین کہلاتا ہے اسے ہم رسائن کہیں گے اب بات کرتے ہیں ہم محاورے اور لوکوکتیوں کے بارے میں محاورے لوکوکتیاں دیکھتے ہیں راجستان جی کے میں آپ نے سنا ہوگا کہ سنگھ گمن ستپورش وچن قدلی کھلے کے بار تیریا تیل ہمیر ہٹ چڑھے نہ دو جی بار ہمیر دیو چوہان کے بارے میں جو کہا گیا ہے سنگھ گمن ستپورش وچن قدلی کھلے کے بار تیریا تیل ہمیر ہٹ چڑھے نہ دو جی بار مطلب کچھ چیزیں تھان لینے پر پوری کرنی ہی ہوتی ہیں تیریا تیل ہمیر ہٹ چڑھے نہ دو جی بار تھان لیا تو ان کو پورا کرنا ہی ہے اگر سوچ لیا راجستان ہائی کوٹ لڈی سی دو جار بائیس میں سیلیکشن لینا ہے کتنے ہی دکھ دیکھنے پڑے ہیں کتنی ہی ویپدہ ہیں لیکن سلیکشن لینا ہے تو لینا ہی ہے تیریا تیل ہمیر ہٹ چڑھے نہ دو جی بار اگر تھان لیا تو جیت تو نشتی ہی ہے جیت تو آپ کی پکی ہونے ہی ہونے والی ہے تھان لیا سنکلپ اچھا ہے سنکلپ کا آپ کے پاس کوئی ویکلپ نہیں ہے سلیکشن آپ لے جاؤ گے اور اگر آپ کے پاس ویکلپ ہیں سی ٹی کرلوں ون پال ون رکشے کرلوں یہ کرلوں وہ کرلوں اگر آپ کے پاس ہجار ویکلپ ہیں تب آپ کے سمجھے آئے گی دھیان رہے سنکلپ کا کوئی ویکلپ نہیں ہونا چاہیے راجستان ہائی کوٹ الڈی سی دو جار بائیس تو راجستان ہائی کوٹ الڈی سی دو جار بائیس진짜 ہی لقشے ہونا چاہیے جو سرو پری ہونا چاہیے تب جا کر آپ سلیکشن لے جاؤ گے تین لوگ سے متھورہ نیاری مطلب تین لوگ سے متھورہ نیاری مطلب سب سے الگ ہی استطیح ہونا تین لوگ سے مطورہ نیاری سب سے الگ سب سے ہٹ کے ستھتی ہونا کیا بولیں گے تین لوگ سے مطورہ نیاری دویدہ میں دونوں گئے مایا ملین رام دویدہ میں دونوں گئے مایا ملین رام دویدہ گرشت ویپتی کو کسی کی بھی پرابتی نہیں ہوتی ہے مطلب اگر آپ مطلب ایک تو ایسے ہوتا ہے کہ ہاں ایک دم فل کونفیڈنس سے جانا ہاں یہ کرنا ہے ایک دویدہ میں جانا مطلب ہم کدیش اور نہیں ہیں ہمیں کرنا کیا ہے تو جب دویدہ میں ہم جائیں گے نہ تو مایا ملے گی نہ رام ملے گا پورا وشواس جب ہوگا تب ہی آپ کو ملے گا اگر وشواس نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا اگر آپ کسی ٹیچر سے پڑھتے ہیں آپ کو وشواس نہیں ہے تو آپ پڑھنا چھوڑ دیں دوسرے سے پڑھ لیں جب تک وشواس نہیں ہوگا آپ کو کوئی بھی سیلیکشن نہیں دلا پائے گا اگر آپ نے وشواس کیا ہے وشواس پورا کر لیا تب آپ سیلیکشن لے جاؤ گے تو وشواس کرنا بھی بہت جروری ہے دویدہ میں دونوں گئے مایا ملینا رام دویدہ اگرست ویپتی کو کسی بھی پرابطی نہیں ہوتی ہے کوئی اسے لاب نہیں ملتا دانے دانے پر مہر اپنا اپنا بھاگیہ ہوتا ہے دانے دانے پر مہر ہوتی ہے اسے بولتے ہیں اپنا اپنا بھاگیہ ہوتا ہے بھاگیہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا جتنا بھاگیہ میں لکھا ہوتا اتنا ہی ملتا ہے دانے دانے پر مہر اپنا اپنا بھاگیہ نے ساون سکھا نے بھاڈو ہرا ہر پرشتیتی میں ایک سا بنا رہنا سدیو ایک سا ہی بنا رہنا تو انہیں تو ساون سکھا ہے نے بھاڈو ہرا ہے سدیو ایک جیسا ہی بنے رہنا اسے بولیں گے نے ساون سکھا نے بھاڈو ہرا اب آپ کے بات کرتے ہیں ہندی میں شبد شدی کے بارے میں شبد شدی کے بارے میں میں آپ کو ایک چیز بولتا ہوں آپ لکھ لکھ کر جتنا پریکٹس کروگے جتنا آپ لکھ لکھ کر سیکھوگے اتنا آپ کے لئے اچھا رہے گا تو آپ ان کو لکھ لکھ کر سیکھیں جتنا لکھ لکھ کر پریکٹس کروگے جتنا سیکھوگے اتنا آپ کے لئے دیبیسٹ رہنے والا ہے شبد شدی دیکھیں جیسے جمونہ جمونہ نہیں ہوتا یمونہ ہوتا ہے اسے ہم یمونہ لکھیں گے تو دھیان دے جمونہ نہیں اسے ہم یمونہ لکھیں گے توفان توفان لکھتے ہیں کیا لکھیں گے توفان او کی بڑی ماتر آئے گی توفان اسے لکھا جائے گا ایسے ہی ہم بات کریں دمپتی دمپتی کی بات کریں گے دمپتی لاشٹ میں اے کی بڑی ماتر آئے گی اور یہ دمپتی آپ کو پتا ہے ایکزام میں پوچھا جا چکا ہے تو دمپتی ایک ہی بڑی ماتر آئے گی ایسے ہی دو شاشن نہیں ہوتا دو شاشن ہوتا ہے دو شاشن نہیں ہوتا دو شاشن ہوتا ہے لکھ لکھ کر آپ پریکٹس کرو گے دھونی دھونی میں ایک ہی چھوٹی ماتر آتی ہے دھونی سے ہم لکھیں گے تو آپ ان پانچوں شبدوں کی لکھ لکھ کر پریکٹس کریں گے کئی شبد ہندی میں جیسے میں نے آپ کو کروائے ہیں اجول کیسے لکھا جاتا ہے شرنگار کیسے لکھا جاتا ہے دوائیاں کیسے لکھا جاتا ہے لکھ لکھ کر پریکٹیس کروگے اچھے سے سیکھوگے لکھ لکھ کر پریکٹیس نہیں کروگے اگزام میں کنفیوج ہو جاؤگے تو یمونہ توفان دمپتی دشاشن اور دھوانی آپ کو دھیان دینا ہے پھر بات کرتے ہیں آپ کے شبد یوگم کے بارے میں شبد یوگم بھی میں نے آپ کے لئے شروع کیا ہے تو شبد یوگم دیکھتے ہیں جہاں بھی ہم شبدوں کو یہاں پہ سیکھیں گے جیسے ایتی کا مطلب ہوتا ہے سماپتی جیسے ہم بولتے ہیں نا ایتی سیدھم ایتی سیدھم مطلب سماپتی ہو جانا ایتی کا مطلب سماپتی ہوتا ہے ایتی کا مطلب سماپتی ہوتا ہے اتھ کا مطلب پرارمب ہوتا ہے تو ایتی کا ویلوم پوچھتے تو اتھ کرنا ہے تو ایتی سماپتی ہوتا ہے اور ایتی بادھا ہوتا ہے ای کی بڑی ماترہ آگئی تو ایتی بادہ کہلاتا ہے اور کا مطلب ہوتا ہے طرف اور مطلب طرف اور دو ماتر آجائیں اور اسے ہم بولیں گے تتھا اور کا مطلب تتھا ہوگا تو اور کا مطلب طرف اور تتھا اور طرف اور تتھا ہو جائے گا کرپن کا مطلب کنجوس ہوتا ہے کرپن کنجوس جو دھن کو آسانی سے کھرچ نہیں کرتا ہو اسے ہم کرپن کہتے ہیں اسے ہم کنجوس کہتے ہیں اسے ہم مائجر کہتے ہیں انگلیش میں مائجر کہتے ہیں اسے فروگل ہم کہتے ہیں اور کرپن کا مطلب تلوار ہوتا ہے کرپن کا مطلب کنجوس ہوتا ہے کرپن کا مطلب تلوار ہوتا ہے اسی اسیلتا تلوار ہم بولتے ہیں تو کرپن تلوار ہو جائے گا کرپن کنجوس کرپن تلوار کیت کا مطلب گھر ہوتا ہے کیت گھر کو بولیں گے اور کیتو جھنڈی کو بولتے ہیں کیتو جھنڈی کو بولتے ہیں ایک راشی بھی کہلتی ہے اور کیتو او کی بڑی ماترہ جائے ایک گرہ کا نام ہو جائے گا ایسے کیٹ کیڑا ہوتا ہے اور کٹی کمر ہوتی ہے ان کو واپس دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہاتھوں ہاتھ آپ کے یہ اچھے سے سارے شبد یاد ہو جائیں ہاتھوں ہاتھ کلاس میں ان کو آپ ہی یاد کر لو ایتی ایتی شیدھم سماپتی تو ایتی کا مطلب سماپتی ہو جائے گا اور ایتی بڑی ماترہ آ جائے تو بادہ ایتی کا مطلب بادہ ہو جائے گا اور طرف اور طرف اور تثہ اور تثہ ہو جائے گا کرپن کنجوس ہو جائے گا کرپن کا کنجوس ہو جائے گا اور کرپان تلوار ہو جائے گا کیت گھر ہو جائے گا کیت کا مطلب گھر ہو جائے گا کےتو جنڈی ایک راشی اور کےتو اوکی بڑی ماترہ ایک گرہ کا نام کیٹ کیڑا ہوتا ہے اور کٹی کمر ہو جائے گی ہندی میں میں نے آپ کے شندی کے کچھ اگزامپلز لینا بھی شروع کر دیا ہے سندھی کی کمپلیٹ کلاس آپ کو ڈینیر کلاسیز کی ایپر ملے گی ابھی آپ اوفر میں کورس پرچیج کر لیں 50% ڈسکاؤنٹ پر آپ کے کورس چل رہا ہے وہاں پہ آپ کے سندھی بھی کمپلیٹ ہوئی ہے ابھی آپ کے پریابچی شبد کمپلیٹ ہوئے ہیں اور اس دیوالی پر آپ کے ویلوم شبد انیکار تک شبدی بھی آپ کے پہلے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ویلوم شبد اب کمپلیٹ ہوں گے آپ کے لوکوکتی کہا ہوتے ہیں محاورے کمپلیٹ ہوگی تو دھیرے دھیرے کر کے اس دیوالی پر آپ کے کمپلیٹ کورس وہاں ہوگا جلد پرچیج کر لیں 50% ڈسکاؤنٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا سندھی وہاں کمپلیٹ ہو چکی ہے جیسے ہم دیکھیں پری پلس آئے پری آ رہی ہو جاتا ہے پری پلس آئے پری آئے ہو جاتا ہے ین سندھی اس میں ہے اور ین سندھی کا جیسے ہی آپ کو نام آئے آپ کو یور بولنا ہے جیسے ین سندھی بولو گے آپ بولو گے یور تو اس میں جو ایکزامپلس بنیں گے وہ یور کے بنیں گے جیسے پری آئے یہ یہاں پہ آ رہا ہے اور یہاں پہ نورملی آدھے آدھے شبد بنتے ہیں تو پری پلس آئے کا پری آئے ہو گیا ین سندی ہے پھر ہم بات کریں گے نی پلس اون سے نیون بن گیا نی پلس اون سے نیون بن گیا آدھے شبد بن گیا آدھا نئے بنا ہے یور والی سندی نیون بن گیا ین سندی ہماری ہو جائے گی منتر پلس او شدھی منترو شدھی اے آ کے بعد میں ای ای آئے تو اے او او آئے تو او ہو جاتا ہے گن سندی اور اے آ کے بعد میں اے ای آئے تو اے او او آئے تو او ہو جاتا ہے وردھی سندی تو یہاں پہ کیا ہوا ہے او او کے بعد میں او ہو گیا ہے کونسی سندی ہے تو منتر پلس او شدھی منترو شدھی ہو جائے گا پریم پلس اونمت اے پلس او او ہوگا اچھا اے پلس او او ہو گیا اے آ کے بعد میں او او اے تو او ہو جاتا ہے یہ کس میں گون ہے یہ گون تو گون سندھی میں ہے او کو او کر دیتی ہے تو پریمون مطلب ہو جائے گا گون سندھی کا ایکزامپلز ہو جائے گا کوی پلس اندر برابر کویندر ای پلس ای برابر بڑی ای بنے گی تو درگ سندھی میں بڑا مطلب درگ سندھی دیکھو درگ سندھی میں اے آ اے اے اور او او ان کے ہوتے ہیں اُدھے تینوں ہی بڑے ہو جاتے ہیں اے یا آ ہوگا تو آ ہوگا ای بڑی ای ہوگی تو بڑی ای ہو جائے گی او بڑا او تو بڑا او ہو جائے گا اچھا ان تینوں کا ہی چینجز کیوں ہوتا ہے باقی کا کیوں نہیں ہوتا درگ سندھی میں کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ہسو یا درگ کی چھوٹے یا بڑے کی تو یہ تین ہی ہوتے ہیں اے آ اے اے او او اس لیے ان کے چینجز یہاں پر ہوتے ہیں اب آجو ہم بات کریں گے آپ کے انگلیش کی سب سے پہلے انگلیش میں آپ کے دیکھتے ہیں ہمیں ون ورڈ سبسٹیٹوشن انگلیش کے ون ورڈ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اے ہیٹر آف مینکنڈ اے ہیٹر آف مینکنڈ میسین تھروف کہلاتا ہے اسے ہم میسین تھروف کہیں گے اے ہیٹر آف مینکنڈ اس کوڑڈ میسین تھوپ کہلائے گا فیر اوپ ڈوکس کتوں سے جو ڈر لگتا ہے فیر اوپ ڈوکس سائنو فو بیا کہلاتا ہے اسے ہم سائنو فو بیا کہہ سکتے ہیں فیر اوپ ڈوکس سائنو فو بیا کہیں گے بیسے ڈر کو فو بیا کہتے ہیں تو کشی بھی چیز کا ڈر فو بیا کتوں سے ڈر سائنو فو بیا سائنو فو بیا ہم کہیں گے دہ سٹیڈی آف ڈوکس این سوئل جیولوجی کہلاتا ہے چٹانوں کا مٹی کا ان سب کا دین جیولوجی اسے ہم کہتے ہیں فیر اوپ ڈوکس سراؤنڈنگس ایکو فو بیا کہلاتا ہے فیر اوپ ڈوکس سراؤنڈنگس ایکو فو بیا کہلاتا ہے دہ کیلنگ آف ونس وائف اسے ہم ایکسوری سائیڈ کہیں گے دہ کیلنگ آف ونس وائف خود کی پتنی کی ہتیہ کرنا ایکسوری سائیڈ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ایکسوری سائیڈ کہلاتا ہے اس پہ لنگ دھیان رکھنا اور اسے بولیں گے کیا ایکسوری سائیڈ بولیں گے ایکسوری سائیڈ کہلاتا ہے پوڈیم کہلاتا ہے جہاں ہم کھڑے ہو کے بولتے ہیں سپیچ دیتے ہیں اسے ہم پوڈیم کہتے ہیں اسے پوڈیم کہا جاتا ہے گورنمنٹ بائی ملٹری کلاس اسٹریٹوکریسی کہلاتا ہے اسے ہم اسٹریٹوکریسی کہیں گے اسٹریٹوکریسی کیا کہلائے گا اسٹریٹوکریسی کہلائے گا تو گورنمنٹ بائی ملٹری کلاس اسٹریٹوکریسی کہلاتا ہے میریز آؤٹ سائیڈ وانس ٹرائب ایکسو گیمی کہلاتا ہے اسے ہم ایکسو گیمی کہیں گے یہ ہم نے جو آٹھ ونورڈ دیکھے ہیں واپس دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہاتھو ہاتھ آپ کے یاد بھی ہو جیسے میسین تھروپ کیا ہے میسین تھروپ کسے کہیں گے اے ہیٹر آف مینکائنڈ اس کولڈ میسین تھروپ اسے ہمیں میسین تھروپ کہیں گے سائنو فو بیا کیا تھا سائنو فو بیا کسے کہیں گے ایک نیا شب دہیر ایمپوٹینڈ بھی ہے سائنو فو بیا fear of dogs is called سائنو فو بیا جیولوجی کیا ہے جیولوجی the study of rocks and soils is called جیولوجی ایکو فو بیا fear of home surroundings is called ایکو فو بیا ایکسوری سائیڈ ایکسوری سائیڈ کیا ہے ایکسوری سائیڈ the killing of one's wife is called ایکسوری سائیڈ اسے ہم کہہ دیں گے پوڈیم کیا ہے پوڈیم کسے کہیں گے a place for feet or a speakers platform is called پوڈیم اسٹریٹوکریسی اسٹریٹوکریسی کسے کہیں گے گورنمنٹ بائی ملٹری کلاس اسٹریٹوکریسی اسے ہم اسٹریٹوکریسی کہیں گے اور ایکسو گیمی کیا ہے میریز آورسائیڈ ونس ٹرائیب اسٹریٹوکریسی کولڈ ایکسو گیمی اسے ایکسو گیمی ہم کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں انگلیش میں آپ کی ووکیب کے بارے میں انگلیش میں ووکیب ہم دیکھتے ہیں ہاربر کا مطلب ہوتا ہے آشری دینا شرن دینا جسے ہم شیلٹر بھی کہہ سکتے ہیں تو ہاربر کا مطلب ہو جاتا ہے آشری دینا شرن دینا شرن دینا کسی کو کسی کو ہائیڈ کر لینا چھپا لینا شرن دینا ہاربر کہلاتا ہے تو کنسیل کہہ سکتے ہیں ہائیڈ کہہ سکتے ہیں پروٹیکٹ کہہ سکتے ہیں اور شیلٹر کہہ سکتے ہیں پروٹیکٹ کہا جا سکتا ہے شیلٹر کہا جا سکتا ہے کنسیل ہائیڈ پروٹیکٹ شیلٹر کہہ سکتے ہیں تو ہاربر کا مطلب شرن دینا آشری دینا کنسیل کہہ سکتے ہیں ہائیڈ کہہ سکتے ہیں protect بھی کہہ سکتے ہیں shelter بھی کہہ سکتے ہیں اور انٹو نیمز handover ہو جائے گا handover کر دینا handover ہو جائے گا seizure کا مطلب ہوتا ہے ابھی گرہن seizure ابھی گرہن impounding بول سکتے ہیں commandring بول سکتے ہیں access بول سکتے ہیں تو impounding ہو جائے گا commandring ہو جائے گا access ہو جائے گا انٹو نیمز کی بات کریں گے ریسٹیٹیوشن ہو جائے گا ریسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں لیٹنگ گو کہہ سکتے ہیں ریلیز ہی کہہ سکتے ہیں ریلیز اس کو کر دینا تو سیجر ایم پاؤنڈنگ کمینڈرنگ ایکسیس انٹرنیم ریسٹیٹیوشن ہو جائے گا لیٹنگ گو ہو جائے گا اور ریلیز ہو جائے گا وینیٹی کا مطلب ہوتا ہے گمان ہونا ابھیمان ہونا اہنکار اسے ہم وینیٹی کہتے ہیں وینیٹی کہا جاتا ہے ایروگینس کہہ سکتے ہیں سیلپ کنسیٹ کہہ سکتے ہیں اور نارسیسیزم کہہ سکتے ہیں نارسیسیزم بھی کہہ سکتے ہیں ایروگینس سیلپ کنسیٹ اور نارسیسیزم کہہ لاتا ہے انٹو نیمز کی بات کریں گے موڈیسٹی ہو جائے گا ہیومیلیٹی ہو جائے گا ٹرث ہو جائے گا موڈیسٹ ہیومیلیٹی اور ٹرث ہم کہہ سکتے ہیں اسٹارٹل کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا اسٹارٹل ڈرانا اسٹارٹل کرنا کسی کو ڈرانا فرائٹن اسکیر ایجیٹیٹ فرائٹن کہہ سکتے ہیں اسکیر کہہ سکتے ہیں ایجیٹیٹ ہم کہہ سکتے ہیں تو اسٹارٹل ڈرانا فرائٹن اسکیر ایجیٹیٹ انٹونیمز کام ہو جائے گا کام کہہ سکتے ہیں کمفٹ کہہ سکتے ہیں سودھ کہہ سکتے ہیں کسی کو کام کرنا کمفرٹ کرنا کسی کو سودھ کرنا کہہ سکتے ہیں شانت کرنا کہہ سکتے ہیں کرونک بہو کالین کیا کہلاتا ہے کرونک کہلاتا ہے constant deep rooted habitual continual کہہ سکتے ہیں constant deep rooted habitual continual کہہ سکتے ہیں انٹونیم temporary temporary seizing infrequent in constant کہہ سکتے ہیں temporary کہہ سکتے ہیں seizing کہہ سکتے ہیں infrequent کہہ سکتے ہیں اور in constant کہہ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں idioms اور phrases کے بارے میں آپ کی انگلیس میں idioms phrases دیکھتے ہیں اے ڈائیم اے ڈازن something that is very common not unique جو common ہے سامانی ہے کوئی unique نہیں ہے extraordinary نہیں ہے دوجھ انٹک ڈیشیز آر پیٹی بٹھ دے آر اے ڈائیم اے ڈازن مطلب جو ڈیشیز ہیں اچھی تو شاندار تو ہیں لیکن کیا یہ تو common ہے کوئی unique چیزیں نہیں ہیں تو اے ڈائیم اے ڈازن کا مطلب کچھ common ہونا جو unique نہ ہو adding insult to injury to make a bad situation even worse adding insult to injury مطلب پہلے سے سمجھیاں خراب چل رہے ہیں اس کو اور زیادہ خراب کر دینا adding insult to injury ہو جائے گا they told me I was too old for the job and then to add insult to injury they refuse to pay my expenses یہاں پہ کیا ہو جائے گا گلتے ہیں نا insult to injury کرنا situation تو پہلے سے ہی خراب اور زیادہ اس کو خراب کر دینا course an arm and a leg something that is overpriced or very expensive مطلب کتنی cost لگے گی ایک تو arm لگ جائے گا ایک leg لگ جائے گی مطلب کتنا مہنگا پڑ رہا ہے کافی مہنگا چیز ہونا بہت expensive ہونا I want a new car that doesn't cost an arm and a leg مطلب ایک نہیں کار لے رہا ہوں جو میرے مطلب easily پڑ رہی ہے کہ میں اس کو purchase کر سکتا ہوں خرید سکتا ہوں اتنا نہیں پڑ رہا جتنا cost an arm and a leg ہوتا ہے expensive نہیں ہے وہ fit f as a fiddle being in good health کا مطلب ہو جائے گا fit as a fiddle my grandmother's 89 but she is as fit ملکہ 89 سال کی ہو گئی لیکن ابھی بھی ایک دم fit ہے ایک دم healthy ہے ایک دم once in a blue moon اس کو بولتے ہیں عید کا چاند ہونا عید کا چاند ہونا کیا بولتے ہیں once in a blue moon جو کبھی کبھی دکھتا ہو once in a blue moon جسے ہم کوئی friend آرہا آرہا ہمارا چار پانس سال سے دکھ نہیں راچہ نہیں دکھ گیا تو ہم کیا بولیں گی once in a blue moon ہے جو کبھی کبھی دکھتا ہو something that doesn't happen very often تو اسے بولیں گے once in a blue moon confusable words آپ کے دیکھ لیتے ہیں confusable words جو ہمیں daily cover کرتے ہیں break کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا the rope broke with a loud snap تو broke یہاں پہ ٹوٹنا ہو جائے گی اور ایک ہوتا ہے break break کا مطلب ٹوٹنا اور ایک break ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے روک spelling کا آپ جرور دھیان رکھیں گے he shouldn't break the car abruptly on an IC road تو یہاں پہ break کا مطلب روک ہو جائے گا by preposition ہے by کا مطلب سے ہو جائے گا we were amazed by what she told us we were amazed تھے ہم ایک دم amazed ہو گئے تھے by what she told us جو اس نے کہا اس سے ہم ایک دم amazed ہو گئے تھے ایک ہوتا ہے بائی کا مطلب پرابت کرنا بائی کا مطلب خریدنا بھی ہو جاتا ہے the bank will supply and buy back foreign currency fewer کا مطلب ہوتا ہے سیں کم fewer مطلب اس سے کم woman commit fever crimes than men مطلب کم کرتی ہیں آدمی سے کم crime کرتی ہیں less کا مطلب تھوڑا سا do you pay less tax if you are self employed دیکھو جہاں جو انگلیش میں ایک rule ہے جہاں جو use ہونا ہے اسی word کو ہم use کریں گے اس کے جگر آپ نے تھوڑا سا بھی اس سے بون ٹو می بردر کب سے کام کر رہا ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں مطلب کب سے کام کیا جا رہا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس جہاں پر ہو جائے گا آئی ایم ورکنگ نہیں ہوگا آئی ہی ایو بین ورکنگ ایٹ مائی پریزنٹ جوگ مطلب تب اسے کام ابھی بھی کر رہا ہوں کار یہ چیز جو چل رہی ہے ایک سیمپل ٹینس کے طور پر چل رہی ہے ایس 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 پہ کوئی بھی پاسٹ فارم نہیں ملے گی جس پاسٹ سیمپل میں بات کرتے ہیں نہ کوئی یہاں پہ آپ ملنے والی ہے پریزنٹ سیمپل میں چل رہا تو پورا سینٹینس ہی پریزنٹ سیمپل میں سلے گا تو اس سے ہم بولیں گے ایس ایس دیک لوگ یہاں پہ دیک لوگ کی بات کریں گے سنگل ہے پیورل نہیں ہے تو سنگل کے ساتھ ہم ایس یا ایس کا ہم یوز کرتے ہیں تو ایس سون ایس دیک لوگ سٹرائک س ہوگا دیک لوگ سٹرائک س فائف ہوگا کیونکہ یہ سنگل یہاں پہ ہے دیک لوگ سٹرائک س ہو جائے گا as he died from the spring board he was terrified دیکھو پہلے تو یہ دیکھنے sentence past میں چل رہا ہے he was terrified to see that the water was drained from the pool the previous night جب ہم دیکھنے پہلا sentence past میں سل رہا ہے تو اگلا past کا past ہو جائے گا that the water had been drained ہو جائے گا had been drained اسے ہم یوز کریں گے he hoped to finish the work in the last week but in fact he couldn't وہ نہیں کر سکا ہم نے سوچا تھا کہ وہ کر لے گا he had hoped ہو جائے گا he had hoped to finish the work in the last week but in fact he couldn't وہ نہیں کر پایا he wouldn't have written this later if he wouldn't have heard the news جکھو دونوں جگہ ہم he wouldn't wouldn't use نہیں کر تو first sentence ہم if he had not heard the news ہو جائے گا تو یہ ہندی انگلیس daily doge class 40 تک cover ہو چکی ہیں آپ کو ہندی انگلیس gk complete course چاہیے daniel classes complete course ملے گا diwali offer 50% discount مل جائے offer code لگ deep 499 gk complete classes آپ کے وہاں ہو چکی ہیں ہندی میں ابھی آپ کے انہکار تک شبد ہو گئے پری واشی شبد ہو گئے سندھی کی class ہو گئی انگلیس میں تنس ہو گئے تو اسی طرح آپ کے سارا course شاندار طریقے سے میں نیا version جو آپ کے exam کے لیے very very important رہنے والا ہے جن کو آپ اچھے سے cover کر چلوگے شور سیلیکشن آپ کا ہوگا ویڈیو کو آپ جتنا زیادہ ہوسکے شیئر کریں لائک کریں ڈینیل classes youtube چلنے پہ نئے ہو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ کوئی بھی new ڈیٹ ہو آپ کو ترنت ملے